موسیقی دوستو آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو فوٹوگرفی کا بہت شوق ہوگا جب ہم کوئی پکچر کھینچتے ہیں تو اس میں کچھ ایریاز بلرڈ ہوتے ہیں اور کچھ ایریاز شاپن ہوتے ہیں دوستو اس لیسن کے اندر ہم فوٹو شاپ کے جس ٹول کو سٹڈی کرنے لگے ہیں وہ ہے بلر اینڈ شاپن ٹول دوستو جب بھی آپ کوئی پکچر کیپچر کرتے ہیں تو عام طور پہ اس میں تین ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں پور گراؤنڈ، گراؤنڈ، اینڈ بیک گراؤنڈ عام طور پہ بیک گراؤنڈ بلر ہوتا ہے دوستو فوٹو شاپ میں آپ کسی بھی ایریاز کو بلر یا شاپن کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس وقت سکرین پہ آپ کے سامنے ایک ایمیج موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایمیج کے اندر دو ماؤنٹینیرز اور ہائیکرز موجود ہیں اور ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ماؤنٹینز کا ایک سلسلہ دیکھا جا سکتا ہے دوستو یہ جو اتنا ہیوج بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم بڑے آرام سے بلر کر سکتے ہیں اڈوبی فوٹو شاپ میں اور یہ جو کریکٹرز ہمارے اس پکچر میں ویزبل ہیں ان کو ہم بہت آسانی سے شاپ کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف اور ایکسپلور کرتے ہیں بلر شاپن اینڈ سمجھ ٹول دوستو یہ ایمیج میں نے ماؤنٹینیرز کا آپ کے سامنے جو ہے فوٹو شاپ میں اوپن کر لیا اچھا ٹول پار میں اگر ہم یہاں پہ آئیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں ٹولز جن کے ابھی میں بات کر رہا تھا یعنی کہ بلر ٹول شاپن ٹول اینڈ سمجھ ٹول یہ کٹھے ایک ہی ونڈو میں ہمارے پاس پڑھے ہیں یہاں پہ ایک ہی بٹن میں موجود ہیں اچھا سب سے پہلے ہم بلر ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں ون بے ون ہم ان تینوں ٹولز کو جو ہے وہ سٹیڈی کریں گے یہ جو ٹولز ہیں دوستو ان کی شاٹ کی آپ کو یہاں پہ کوئی لکھی ہوئی نظر نہیں آرہی دوستو یہ جو بلر ٹول شاپن ٹول اور سمجھ ٹول ہے ان کو سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو فوٹو شاپ میں ٹول بار پہ ہی جانا پڑتا ہے اور ان کی کوئی شاٹ کی آپ کو نہیں ملے گی اچھا بلر ٹول جو ہے یہ دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بلر ٹول میں ہمارے پاس کچھ آپشنز موجود ہیں جس میں سامپل آل لیئرز کی آپشن ہمارے پاس موجود ہے یعنی کہ ہم نیو لیئر لے کے بلانک لیئر کے اوپر بلر جو ہے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں بڑے آرام سے ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ سٹرینٹھ کی آپشن دیکھی جا سکتی ہے یعنی کہ دوستو یہ جو سٹرینٹھ کی آپشن ہے یہ بیسیکلی یہ بتاتی ہے ہمیں کہ ہم کتنی زیادہ سٹرینٹھ کا بلر جو ہے وہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ایریا میں اپنی پیکچر کے اوپر ویسے تو ہم فوٹو شاپ میں بہت سے طریقوں سے کسی بھی امیج کو بلر کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بلر ٹول ہم ابھی سٹیڈی کر رہے ہیں اس کے مند سے دوستو ہم برش کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی خاص ایریا کو اپنی مرضی سے بلر کر سکتے ہیں تو چلیں اب ہم نیو لیئر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم سامپل آل لیئرز کو چیک رکھیں گے اب میں کرتا یہ ہوں کہ یہ جو بیک گراؤنڈ والا ایریا ہے دوستو اس کو تھوڑا سا مزید ویسے تو یہ پہلے بھی کچھ ہمیں بلر نظر آ رہا ہے لیکن اس کو مزید کچھ ہم بلر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جو ایریا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم اسے کس طرح سے پیچھے ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میرا نیو لیئر کا آئیکن ہے اس کے اوپر آپ کو ورکنگ ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جو بلر میں جہاں جہاں پہ یہاں پہ برش ہے یہ اپلائے کر رہا ہوں یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو وہ جو ورکنگ ہے وہ یہاں پہ آپ کو لیئر کے آئیکن کے اندر بہت ایزیلی ویزبل ہے دوستو یہ جو پیچھے کلاوڈز ہیں بادن ہیں ان کو بھی میں تھوڑا سا بلر کرتا ہوں اچھے یہاں پہ دوستو میں آپ کو ایک اور انٹریسٹنگ بات بتاتا چلوں آج کل ایک ٹرینڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے فوٹوگرفی کے اندر کے جو بیگرانڈز ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ یعنی کہ جو فور گرانڈ میں اگر کوئی پیچھے کوئی دور چیز موجود ہے جیسے ہمارے یہ امیج کے اندر ماؤنٹینز وغیرہ اور کلاوڈز پیچھے نظر آ رہے ہیں ان چیزوں کو جان کے بلر کر دیا جاتا ہے تاکہ جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا فور گرانڈ، گرانڈ، بیگرانڈ کا وہ جو تین سٹیپس ہیں وہ اس امیج کے اندر کریئیٹ ہو سکیں وہ تین گرانڈز ہیں وہ وزبل ہو سکیں اس طرح سے دوستو ہمارا جو امیج ہے وہ دیکھنے میں اور زیادہ پلیزنگ ہو جاتا ہے اور زیادہ خوبصورت دیکھنے لگتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ یہ ماؤنٹین والا جو ایریا ہے اس کو میں بلر کرتا جا رہا ہوں اور کیونکہ میں نے یہاں پہ سٹرنٹ ففٹی تھری رکھی ہوئی ہے اس کو اگر میں تھوڑا سا بڑھا لوں یعنی اگر اس کو میں چلیں ہنڈرڈ ہی کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک دم یہاں پہ یہ دیکھیں اب آپ کو ایک دم یہاں پہ وزبل ہوگا یہ جو بیک گرانڈ ہے یہ ایک دم سے آپ کو یہاں پہ بلر ہوتا ہوا فیل ہوگا آپ ہنڈرڈ سٹرنٹ نہیں استعمال کریں گے کوشش کریں گے کہ آپ اپنے کسی بھی امیج جس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اس کے میرٹ کے اکورڈنگلی اس امیج کو دیکھتے ہوئے جتنی بلر کرنے کی ضرورت ہے آپ اس کو بلر کر سکتے ہیں ایون کہ یہ جو ہمارا اب یہ اگر چلیں میں یہاں پہ کام کرتا ہوں کہ اس لیئر کو آف کرتا ہوں اور یہ دیکھیں بہت کلیرلی آپ دیکھ سکتے ہیں وزبل ہو رہا ہے کہ جو بیک گرانڈ ہے اور جو سکائے ہے ماؤنٹینز اور سکائے آپ کو فیل ہوگا کہ یہاں پہ یہ کافی حد تک بلر ہو گئے ہیں اچھا ایون کہ اگر اب ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس دو کریکٹرز ہیں یہ ہمارے پاس مین کریکٹر ہے اور یہ ایک تھوڑا سا قدرے پیچھے ہے یہ جو پیچھے والا کریکٹر ہے اگر اس کو بھی میں بلر کرنا چاہوں اس کو بھی میں تھوڑا سا بلر کر سکتا ہوں تاکہ مزید دیپتھ کریئٹ ہو سکے میرے امیج کے اندر یہ میں تقریباً کوئی 30 35 بلکہ چلیں ایسا کرتے ہیں اس کو تقریباً 25 رکھتے ہیں کیونکہ اس کو ہم زیادہ بلر نہیں کرنا چاہتے جتنا ہم نے یہ جو ماؤنٹینز کو بلر کی ہے اتنا نہیں ہم اس کریکٹر کو بلر کرنا چاہتے صرف اتنا بلر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا پور گراؤنڈ پہ جو مین کریکٹر ہے اس کے نسبت تھوڑا سا ہی ہمیں دکھنے میں پیچھے کی طرف دکھائی دے تھوڑا سا ڈیپٹ جو ہے وہ آج ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کریکٹر ہے یہ بھی اب پہلے کے نسبت تھوڑا سا بلر ہو گیا اور یہ بلر میں نے اس کو اسی لئے کیا تاکہ ہمارے ایمج کے اندر مزید خوبصورتی آجائے اور مزید ڈیپٹ کریئٹ ہو سکے اچھا جی یہ تو دوستو ہو گیا ہے بلر ٹول اب یہی سے میں ایک مزید نیو لیئر لیتا ہوں اور یہاں پہ چیک رکھتا ہوں سامپل آل لیئرز باقی تمام یہاں کے جو اس کی پراپٹیز ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جس طرح سے شاپن کی ہیں اسی طرح سے بلر کی ہیں اور اس طرح سے شاپن کی ہیں سیم پراپٹیز ہیں یہاں پہ آپ سٹریند دیکھ سکتے ہیں سامپل آل لیئرز کی آپ کے پاس اپشن ہے اب میں یہ جو ہمارے پاس فورڈ راؤنڈ پہ جو ہمارا کریکٹر ہے اس کو جنابی علی میں تھوڑا سا مزید شاپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہم بریکٹ کی کی مدد سے اپنے برش کو جو ہے وہ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یا آپ کو معلوم ہے اچھا سٹریند میں اچھا یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بات بتاتوں کہ یہ جو شاپن ہے یہ اگر ہم تھوڑا سا زیادہ سٹریند رکھ کے کریں گے تو یہ ایک دم زیادہ فیل ہوگا تو لہٰذا ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سٹریند کو جو ہے بڑے طریقے سے مینج کریں اور کم سٹریند کے ساتھ ہم اگر برش کو اپلائے کریں تو یہ جو ہمارا شاپن ہے یہ بہتر ریزلٹ ہمیں دے سکتا ہے ادھوائیس بہت زیادہ شاپ بھی ہو سکتی ہے جو چیز ہم شاپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی کیپ اس کا فیس جو ہمارا کریکٹر ہے اس کو ہم مزید جو ہے وہ یہاں پہ شاپ کر رہے ہیں اگر میں اس کو زوم ان کر کے دیکھوں تو تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ کچھ سکن کے پرابلمز نظر آ رہے ہیں لیکن یہ تو دوسرے ٹوز کے مدد سے حل کیے جا سکتے ہیں بٹ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ اگر میں یہاں پہ شاپن کرتا ہوں اس کی بیئرڈ کے اوپر تو یہ اس کی بیئرڈ بہت آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل خلیئر ہوگی اچھا اسی طرح سے اب آپ اس پورے کریکٹر کو جو ہے وہ شاپن کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ میں اس کو لیئر کو آف کروں اور اس لیئر کو بھی آف کروں تو اب یہ دیکھیں زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے شاپنس ایڈ کی ہے اس کریکٹر کے اندر اور یہ میں نے بلر ایڈ کیا ہے جی اس کریکٹر کے اندر تو یہ دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم کتنی آسانی سے بلرنس اور شاپنس اپنے ایمج کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا ٹول یہاں پہ سمجھانا چاہوں جس کے لیے میں ایک نیو ڈاکومنٹ لوں گا یہ ٹول بھی ہمارے پاس بلر اور شاپن کے اندر ہی آویلیبل ہے اس کا نام ہے سمجھ دوستو سمجھ ٹول سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ کام کرتا ہوں برش ٹول میں آتا ہوں یہاں پہ دو یہ ایک میں نے ریڈ کلرز کی ایک برش لگایا اسی طرح سے اب میں کلر چینج کرتا ہوں بلو پہ آتا ہوں اور یہ میں ایک اور برش جو ہے وہ اپلائے کرتا ہوں دو میں نے ایک سٹوکس اپلائے کی ہے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ان دونوں سٹوکس کے بیچ کا جو ایریہ ہے یہ کتنی ایک تھک سی لائن آ رہی ہے بلکل فلائٹ سی دوستو اس لائن کو ہم آپس میں مکس کر سکتے ہیں سمجھ ٹول کی مدد سے یہ دیکھیں میں اس کو زوم کرتا ہوں سمجھ ٹول پہ آتا ہوں اور یہاں سے ہمارے پاس سٹرنٹھ کی آپشن ہے اور نیو لیئر ایڈ کر کے سمپل آل لیئرز کر کے یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کو جیسے جیسے میں یہاں پہ برش کی مدد سے سمجھ ٹول کو پھیرتا جاؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ان دونوں کے جو بیچ کا ایریہ ہے جہاں پہ ایکچلی دونوں سٹوکس میرے بلو اور ریڈ کلر کے آپس میں مکس ہو رہے ہیں وہ ایریہ پہلے بڑا فلائٹ سا تھا جبکہ اب یہ کافی حد تک بلینڈ ہو گیا ہے اگر میں اس لیئر کو آپ کو آف کر کے دیکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ پہلے کچھ اس طرح سے نظر آرہا تھا اب یہ اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ سمجھ ٹول کے مدد سے بھی آپ بہت سارے ایریہز کو بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ سمودھ بنا سکتے ہیں خاص فر پر جب آپ کسی ایمیج کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کے جو کارنرز ہوتے ہیں ایجز ہوتے ہیں ان پہ بھی ہم سمجھ ٹول کا استعمال کر کے ان کارنرز کو بھی بہت سمودھ بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ تو دوستو یہ سمجھ کے بارے میں بھی میں نے ابھی آپ کو بتا دیا اور آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ ٹول کی بھی سمجھ آگئی ہوگی دوستو آپ نے اس لیسن میں لرن کیا کہ آپ بلر ٹول شاپن ٹول اور سمجھ ٹول کے مدد سے کس طرح سے ایمیجز کے اندر ڈیپتھ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمیجز کو مزید انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں دوستو فوٹو ایڈیٹنگ کے اندر یہ جو بلر ٹول اور شاپن ٹول ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے سمجھ ٹول ابھی ہم نے اس لیسن میں سیکھا ہے آپ اگر کوئی بھی چیز پینٹ کر رہے ہیں تو آپ برشز کا استعمال کرتے ہیں برش سٹروکز لگاتے ہیں تو اپنے سٹروکز کو بلینڈ کرنے کے لیے آپس میں مکس اور مرچ کرنے کے لیے آپ یہ جو ہمارا سمجھ ٹول ہے اس کا بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تینوں ٹول آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے اب آپ لوگوں نے ان ٹول کی پریکٹس کرنی ہے اور نیکس لیسن میں ملیں گے کسی اور نئی فوٹو شاپ کے مزددار سے ٹول کے ساتھ